اسحاق دار نے آئی ایم ایف پر پاکستان کو ڈیفولٹ کرانے کی کوششوں کا الزام عائد کر دیا نائف وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ عالمی مالیاتی ادارے نے پی ڈی ایم حکومت کے دوران پاکستان کو فنڈز دینے میں دانستہ تاخیر کی جس کے باعث پاکستان ڈیفولٹ کے دہانے پر پہنچ گیا تھا جنوبی کننگسٹن میں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی جانب سے یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق دار نے کہا کہ گزشتہ ڈھائی سال میں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے اہم مذاکرات کو سبوداش کرنے کی کوششیں کی گئیں وہ پچھلی حکومت میں گیارہ ماہ تک رہے اور اس دوران آئی ایم ایف کے جائزے جاری رہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عالمی ادارہ چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو نائب وزیراعظم نے خبردار کیا کہ سیاستدانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ پاکستان جب بھی معاشی طور پر کامیاب ہونے لگتا ہے تو ٹانگیں کھیچ لی جاتی ہیں اسحاق دار نے کہا کہ گزشتہ ڈھائی سال میں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے اہم مذاکرات کو سبوداش کرنے کی کوششیں کی گئیں وہ پچھلی حکومت میں گیارہ ماہ تک رہے اور اس دوران آئی ایم ایف کے جائزے جاری رہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عالمی ادارہ چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو نائب وزیراعظم نے خبردار کیا کہ سیاستدانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ پاکستان جب بھی معاشی طور پر کامیاب ہونے لگتا ہے تو ٹانگیں کھیچ لی جاتی ہیں